انڈیا سازش کرتا ہوگا ہمارے لئے میں آپ کو بتاؤ یہ تو ہنڈر پرسنٹ یہی چیز ہے دیکھو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ساتھ ٹکڑے میں ہو جائے اور انڈیا بھی یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ٹکڑے ہو جائے ہاں انڈیا کو ہم نہیں چھوڑیں گے سارا کچھ انڈیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا کا سازش ہے ٹھیک ہے نہیں پاکستان رہے گا تو انڈیا بھی رہے گا پاکستان ٹھوٹے ہو ٹھوٹے ہو گیا نا تو انڈیا کو بھی ہم ٹھوٹے ٹھوٹے کر کے دیکھا جو ہے نا مسلمان زیادہ ہے ہندو سے مسلمان زیادہ ہے لیکن یہی میں آپ کو کریکٹ کرنے جا رہا ہوں جو ہے تیس سے بتیس کروڑ مسلم ہیں اور اسی سے نوے کروڑ جو ہے وہ ہندو سکھ اور کرسن سر میں پاکستان نہیں ہوں لیکن مجھے لاجک تو دینا تم لوگ کیوں ہی انڈیا انڈیا کر رہے ہیں دنیا میں تو اور بھی ملک ہے وزیراعظم کو بھی شرم آنی چاہیے ہمارے جو ان کے ساتھ ملی ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز پر شرم آنی چاہیے کہ پاکستان آج کون سے حالات پہ ملک کا جو بھی ہو جائے نقصان ہو جائے ملک پہ بیڑا غرق ہو جائے ان لوگ کو کوئی شرم نہیں آگئی یہ ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی گلد ہوتا ہے وہ مہرکہ کروا رہا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے وہ بلکل کر رہا ہے تم پاکستان ہی نہیں ہے اگر آپ سیدھے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے ٹائم سی ویڈیو آگے کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستہ آج کے اس ویڈیو میں پاکستانی بات کریں کہ کس طرح سے پاکستان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے را کروا رہا ہے بھارت کی سراجس ہوتی ہے تو پاکستانیوں کا یہاں تک کے بودھی چلتی مطلب مائنسٹ بند چکا ہے کہ پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ بھارت کروا رہا ہے پاکستان میں جو پاکستانی پیسہ لے کے دو نمبری کرتے ہیں بھار بھاگ جاتے ہیں وہ بھارت کروا رہا ہے پاکستان میں جو واملاس ہوتے ہیں وہ بھارت کروا رہا ہے پاکستان میں بچے پیدا ہوتے تو وہ بھارت کروا رہا ہے مطلب آپ سوچ سکتے ہیں پاکستانیوں کا مطلب لیول کتنی ہے اور پاکستانی اس سے بھی نہیں رکے تو پاکستانی مطلب کی بھارت کے اوپر کیا کیا الزام لگا رہا ہے آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کی سازش اسرائیل کی سازش یا ہم نے اپنے ملک کو اس حالت پر خود اپنے عوام نے اور کمرانوں نے پوچھا دیا یا کسی کی سازش ہے یہ میں آپ کو بتاؤ یہ تو ہنڈر پرسنٹ یہ چیز ہے دیکھو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ساتھ ٹکڑے میں ہو جائے اور انڈیا بھی یہ چاہ رہی کہ پاکستان جو ہے نہ وہ ٹکڑے ہو جائے دیکھو ابھی آپ انڈیا میں چلے جاؤ انڈیا میں دیکھو ان لوگوں نے اپنے ہندو اور مسلمانوں کا حالات دیکھو کیا ہے ادھر مسلمان زیادہ ہیں انڈیا میں اور مسلمانوں کو وہ لوگ دبائی بھی رہے ہیں اور ادھر سے دیکھو ان کی ایک نومی جو ہے ہندووں سے زیادہ ہیں انڈیا میں ہندو زیادہ ہیں مسلمان زیادہ ہیں انڈیا میں آپ نہیں دیکھا آپ اندر جا کے دیں نہیں ہم سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں لیکن اگر انڈیا بتیس کروڑ مارے ہیں اور ایک ارب چالیس کروڑ میں سے بتیس کروڑ ہم میں اسی لاکھ جو اسی کروڑ ہے وہ ہندو یا کرسچن یا سکھ ہیں ادھر مسلمان زیادہ ہے ہندو سے مسلمان زیادہ ہے لیکن یہی میں آپ کو کریکٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہے تیسے بتیس کروڑ مسلم ہیں اور اسی سے نوے کروڑ جو ہے وہ ہندو سکھ اچھے اور بورے وقت آتا ہے ابھی ہمارا پاکستان بھی تھوڑا سخت بورے علات آیا ہے انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا پھر ہم سب کو دکھائیں گے نہیں یہ بورا وقت آیا کیسے کس کی وجہ سے آیا ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ سب سے پہلے نیا ہماری پیچھے امریکہ اور انڈیا یہ دونہ ہماری پیچھے کی بھی پڑی ہوئے سر دیکھیں یہ ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ ہم ملک پاکستان میں جو بھی گلد ہوتا ہے وہ بھارت کروڑا رہا ہے وہ بلکل کر رہا ہے تم پاکستان ہی نہیں ہے نہیں میں پتہ نہیں لگ رہا ہوا ہمارے دشمن ملکے سب کچھ انڈیا کر رہا ہے سر میں پاکستان نہیں ہوں لیکن مجھے لاجک تو دینا دنیا میں تو اور بھی ملک ہے آپ نے نام لیا میں نے آپ نے آپ کو آپ نے بولا کہ کون کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ انڈیا کر رہا ہے میں نے بھی سوال کیا ہے انڈیا نے امریکہ ڈالر لگا رہا ہے سارے سازش انڈیا اور امریکہ چلے آپ نے بول دیا آپ کو آپ وہانستان لوگ کو نے مجھے بھی موقع دینا آپ نے بولا آپ کو بولنے کا حق ہے لیکن مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے آپ نے جیسے الزام لگائے یا بولا کہ انڈیا کروا رہا ہے میں نے پوچھا کیسے کروا رہا ہے آپ ثابت کریں تاکہ ہم دکھائیں نا دنیا کو اوکے بھائی ہاں یہ ایسے کروا رہا ہے بتائیں کر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نا انڈیا دشمن ملک ہے چلو جو بھی ہے نا دیکھو میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں دیکھو وہ لوگ ادھر مسلمانوں کو دبا رہے ہیں وہ لوگ اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم ہم اہم اسلامی کنٹری ہے نا ہماری ہے تو مسلمان اگر روٹی سے کوئی بھوک کھا مار رہا ہے تو مسلمان تو ادھر بھی دب رہا ہے یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھو یہ امریکہ کی کیا بولتے یہ چال ہے امریکہ جو ہے نا ہمارے ملک میں جو بھی حکومت آتا ہے نا وہ امریکہ کے بغیر آئی نہیں سکتی یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں طاقتور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں غلطیاں تو ماری ہیں نا ہمارے ہی امران مل جاتے ہیں نا اگر انڈریکٹلی بات کی جائے تو غلطی تو ماری ہے امریکہ اگر چاہتا ہے تو ہم نہ مانیں ایک میں بات سنو دیکھو بھائی جان ابھی الحمدللہ پاکستان کے بچے بچے کو پتہ لگیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہے کیا فلم بازی چل رہی ہے کیا ڈرامی بازی چل رہی ہے ابھی الحمدللہ پاکستان کی عوام جو ہے نا ان میں شہورہ آگیا ابھی سمجھ گئی ہے پہلے وہ نہ سمجھتے ابھی امران خان کی حکومت جب سے آئی تھی امران خان نے ابھی سب کو جگہ دیا کہ یہ کس کی سازش تھی ابھی ہم یہ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ابھی پاکستان میں سزا اور جزا کا قانون آ جائے امریکہ کی سازش ہے یہ امریکہ کی اور انڈیا کی انڈیا کی سازش بے ان لوگ یہ لوگ چاہتے نہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے پاکستان ٹھیک ہے وہ کبھی بھی پاکستان کیلئے اچھا نہیں کرے گا برا ہی کرے گا یہی سازش ہے جو افغانستان میں نے یہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ وہ ہی کر رہا ہے ہمارے پیچھے انڈیا اور امریکہ پڑا ہوئے اچھا کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کیا انہیں کیا ملے گا دوسرے بھی کنٹری ہیں بڑے وہ تو ملک جس طرح پہلے ہراک اور یہ جو ختم کر دیا وہ تو توڑنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا تو یہ مقصد ہے کہ یہ ٹھوٹے ختم ہو جائے ٹھوٹے ٹھوٹے ہو جائے ان کا تو یہ ہی مقصد ہے اس میں جو اگر پاکستان کی جو آج گوری حالت ہے بھائی جان اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ساری امریکہ کی گلتی میں یہ انڈیا اور امریکہ ہی کر رہا ہے سب کچھ چلو سار اس میں کیسے کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے شروع سے ہی دشمن ہے وہ ہماری پیچھے پڑی ہوئے وہ ہماری پیچھے پڑی ہوئے دیکھ لیں وہ انڈیا ہی ہو رہی ہے پیسے لگا رہا ہے پیسے لگا رہا ہے پیسے لگا رہا ہے یہ چور خرید رہا ہے یہ چور نے ملکہ بیڑہ ہے یہ سب کچھ جس طرح ہو رہا ہے اچھا اچھا یہاں پہ یہ کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اگر ہم بات کریں صوال کریں کہ بھائی کس طریقے سے کر رہا ہے انہوں نے اپنی اپنین دی ہم اپنا سوال کریں تو یہاں پہ جس طریقے سے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اکثر دوستو پاکستانیوں کی سوچ آپ نے دیکھ لی جیسے آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا ہے اور پاکستانیوں کو مطلب اتنی دکت ہے بھارت سے بھارت کا نام آتے سے ہی پاکستانیوں کا خون کھولنے لگتا ہے پاکستانی بھوک سے مر رہے بجلی کا بھیل بھر بھر کے مر رہے اپنی چیزیں اپنے گروہی سب کچھ مطلب گہنے بینے سب گروہی رکھ رہے کوئی بیچ رہا ہے اور پھر بھی یہ بات کرتے ہیں بھارت سے لڑنے کے اور بھارت جو کروا رہا ہے مطلب کہ بھارت کو خوکس ہے تھے کو یار ہم بھی وہ لوگ ہیں جو مرے کو مارتے نہیں ہیں اور پاکستانی تو مطلب پاکستان تو مطلب اب صرف دپنا نہ باقی رہے گا اتنا ہو چکا ہے پاکستان اور اس کو کیا ہی مار سکتے ہیں اور پاکستانی کہتے ہیں کہ بھارت کی ساجی سے روح کی ساجی سے ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو تب تک کہ بھارت سے کوئی ٹریڈ نہیں بھارت سے ہم بات چیت بھی نہیں کرے گے کوئی دوستی نہیں تو بھائیہ کون مرے جا رہا ہے تم سے دوستی کرنے کے لیے کون مرے جا رہا ہے اوپر سے تم بات کرتے ہیں کشمیر لینے کی جمہو کشمیر لینے کی تو جرہ یہ جا کے دیکھئے جو پیوکے اور گلگیت بیلٹسٹان ہے وہ بھی بھارت کا حصہ بننے کے لیے بڑے بڑے مورچ اور ریلیاں نکال رہے ہیں یہ تمہاری میڈیا اور تمہاری سرکار نے تمہیں دکھائی گی نہیں اور تم اپنی ہلوے میں جیتے رہو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوستو تو ویڈیو پسند ہے تھی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اسے انٹرسٹنگ نیچ ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی سیوٹے جی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے کافی لوگوں کی اپینین دیکھی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اس کے پاس جتنا نالج ہے اس کے پاس اتنی اس کی ویسی سوچ ہے بھئی ایک بندے کی آپ نے بات سنی وہ کہہ رہا تھا بھئی پاکستان تو دوزار ساتھ میں چاند پہ پہنچ گیا تھا یہ تو عالم ہے اس طرح کی پاکستانی کی پاکستانی وہاں میں کتنا ان کو نالج ہے مہران ہوتا ہوں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے اور ہر بندہ بھئی اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا انسیڈنٹ اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو لوگوں کہتے ہیں یہ مہر کا قرار ہے یہ انڈیا قرار ہے ٹھیک ہے اور شاید انڈیا میں بھی ایسا ہو گئے کوئی بھی انسیڈنٹ اور دیادہ تر جو بھی کہتے ہیں نام پاکستان کا ہی آتا ہے یہ ایک تو انڈیا پاکستان کی یہ چلتی رہنی ہے باقی ہر بندے کی اپنی سوچ اپنا اپنی نالج کے ساتھ سے بات کر رہا تھا اور یہ انڈیا پاکستان کا بتا نہیں کب تک کیسے چلے گا میرے نہیں خیال کہ کبھی یہ حلات سدھ رہیں گے کیونکہ یہ جو آگ وہ انگریزیں لگا گئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آئے تک یہی مسئلہ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کو تو میں نے جب سے وہ اسے مالا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھی پاکستان اور انڈیا کے حلات اچھے ہو حالانکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا اوہ جتنے بھی دیش ہیں ان میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے لوگوں کو آنے جانے میں سولوت ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسے یورپین کنٹری ہیں یار انہوں نے مہران ہوں ان کا بارڈر لیس کنٹری ہیں بارڈر کیا بنایا جی انہوں نے صرف سڑک پہ ایک نشان لگایا ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے ایک نشان لگایا بھی ایدھر سویڈن ہے ایدھر دوسرا دیش ہے ایسے ہی ہونا چاہیے پاکستان میں بھی باقی آپ کی کیا راہ ہے اپنی رائے کا حاضر ضرور کیجئے گا کمیٹر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ